جویں تقریباً ہر اس گھر کا مسئلہ ہیں جہاں پر بچے سکول جاتے ہیں تو ایک بچے سے دوسرے میں یہ اڑ کر بھی داخل ہو جاتی ہیں اور اسی طرح وہ بچے جب گھر آتے ہیں تو ان بچوں سے گھر کے جو دوسرے افراد ہوتے ہیں ان میں یہ منتقل ہو جاتی ہیں ایک جون چوبیس گھنٹے میں ہزاروں کی دادات میں انڈے دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گروتھ جو ہے آٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اگر کسی بھی مرد کسی بچے یا بڑے کے سر میں جویں پڑ جائیں خواہ لکھیں ہوں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیمو کا جو ست ہوتا ہے وہ لے لینا ہے آپ اگر ایک طولہ لیمو کا ست لیتے ہیں تو ایک طولہ ہی آپ نے کالی زیری لے لینی ہے اس کالی زیری کو لیمو کے ست میں اچھے طریقے سے گھوٹنا ہے کہ یہ بالکل ایک لیب سا بن جائے گا پتلا سا پھر آپ نے اس لیب کو سر میں لگانا ہے آپ دیکھیں گے کہ پندرہ منٹ کے اندر لیکھیں اور جویں آپ کے سامنے مر کر گرنا شروع ہو جائیں گی اور اگر آپ ایک مرتبہ لگایا ہے تو ایک ہفتہ ٹھہر کے دوبارہ اس میں سر میں لگا دیں کیونکہ کچھ لیکھیں جو رہ جائیں گی تو وہ دوبارہ استعمال سے وہ بھی مر جائیں گی اس دوائی کا استعمال بہت فائدہ ہے کیونکہ اس کا اثر سر میں رہ جاتا ہے اس استعمال کے بعد اگر کوئی جون سر میں آ بھی جائے تو وہ اس دعا کے اثر جو سر میں ہوتا ہے اس سے وہ مر جاتی ہے یا پھر ایک اور چیز ہے جسے ہم چکندر کہتے ہیں ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ چکندر کا پانی نکالنا ہے اس پانی کو آپ نے سر میں اچھے طریقے سے لگا دینا ہے جون چکندر کے پانی میں تقریباً آدھا گھنٹہ تک زندہ رہ سکتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چکندر کا پانی لگا کر ایک گھنٹہ انتظار کرنا ہے پانی خوشک ہو جائے گا ایک گھنٹے کے بعد اب آپ چیک کریں گے کہ اس سر میں جتنی بھی جوہیں وہ مر چکی ہوں گی ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اس سر کو کسی شمپو غیرہ سے دھو لینا ہے چکندر کے پانی کا جائے فائدہ ہے کہ آپ کے جو بال بھی سلکی ہو جائیں گے اور آپ کے سر کی جلد کو بھی بہت طاقت ملے گی اور سر کی جو جوہیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی موسیقی